جنابِ آیاز صادق صاحب نے بہت سوچ سمجھ کے بہت رک رک کے بہت نپے تولے انداز میں ایک سٹیٹمنٹ دی یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کو کسی بھی حوالے سے آپ سلپ آف ٹنگ بھی نہیں کہہ سکتے آپ جوشی خطابت بھی نہیں کہہ سکتے اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ روانی میں ایک بات ان کی زبان سے فشل گئی ایسا نہیں ہے بلکہ آپ اس سٹیٹمنٹ کو آیاز صادق صاحب کی باڈی لینگویج پہ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں یہ بڑی ویل کرافٹیڈ اور پری پلانڈ سٹیٹمنٹ تھی جو آیاز صادق صاحب نے دی اور پھر جو لوگ آیاز صادق صاحب کی پرسنیلٹی سے ان سے واقف ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آیاز صادق صاحب کوئی شیخ رشیر یا مراد سعید نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور اسی طرح جو موں میں آئے گا وہ کہہ دیں گے بلکہ وہ بہت سمجھدار آدمی ہیں بہت سیانے آدمی ہیں ایک ایک لفظ ان کی گرفت میں ہے وہ جو بات کہتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے کہتے ہیں آیاز صادق صاحب نے ابھی نندن کا معاملہ ڈسکس کرتے ہوئے ایک الوشن کا معاملہ ڈسکس کرتے ہوئے حکومت پر شدید تنقید کی لیکن اس میں جو ایک ڈیٹیل انہوں نے ابھی نندن کے حوالے سے فلور آف تا ہاؤس پہ کہی میرا یہ خیال ہے کہ انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی کیونکہ اس سے ہمارا جو پورا بیانیاں ہے انٹرنیشنل فورمز پہ انڈیا کے اندر باقی مختلف ممالک کے درمیان جو ہمارا بیانیاں ہے ریاست پاکستان کا بیانیاں وہ کمزور ہوگا آیاز صادق صاحب نے کہا کہ جب ابھی نندن کو چھوڑنے کا معاملہ ہوا تو ایک میٹنگ کے اندر فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے آرمی چیف جناب کمر جاوید باجوا صاحب نے بھی وہاں پہ آنا تھا عمران خان صاحب تو خیرت شریف نہیں لائے تو وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپوزیشن رہنماؤں سے کہا کہ ابھی نندن کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم نے ابھی نندن کو نہ چھوڑا تو رات نو بجے انڈیا پاکستان پہ اٹیک کر دے گا اور ظاہر ہے اس سٹیٹمنٹ کو پھر انڈین میڈیا نے اس طرح سے لیا کہ پاکستان نے ابھی نندن کو اس لیے چھوڑا کہ وہ انڈیا کے ائر سٹرائک سے ہمارے فضائی حملے سے خوف زدہ ہو گئے تھے اور یہ وہ بات ہے جو پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا بیانیاں نہیں ہے ہمارا بیانیاں یہ ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں اور یہی بات ہے جو پرائم منسٹر نے کہی تھی اور جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا اور اس وقت اگر شاید خاکان عباسی ہوتے نواز شریف ہوتے وہ بھی اگر یہ بات کرتے تو میں اس کی بھی حمایت کرتا جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ابھی نندن کو اس لیے واپس چھوڑ رہے ہیں کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں ہم کسی قسم کی ٹینشن نہیں چاہتے ہم جنگ نہیں چاہتے تو انٹرنائشنل فورمز پہ انٹرنائشنل میڈیا میں پاکستان کا جو امیج تھا وہ مصبت گیا تھا لوگوں نے ہمیں اس بات پر اپریشیٹ کیا تھا کہ نہیں یار مطلب تسی جڑا ہے نا تسی چنگے لوگ ہیں گئے اور آیاز صادق صاحب کو کیا سوچی دو سال دھائی سال بعد خامخا آگے ایک ایسی بات کی جس سے اگر باقی کچھ ہو نہ ہو یعنی ایک بات تو یہ نا کہ ریاست پاکستان کا یا ہمارا جو ریاستی بیانیاں وہ کمزور ہوگا لیکن سچی بات یہ ہے کہ عوام کے اندر پاکستان کے عوام کے اندر خود مسلم لیگ نون کا بیانیاں کمزور ہوگا ان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ ویک ہوگی اور جس سٹانس پہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ سٹانس اس طرح کی حرکتوں سے نہیں چل سکتا اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آیاز صادق صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ شیخ رشید صاحب کے ان بیانات کا جواب ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو ناکوچنے چکو پتہ نہیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ اور نواز شریف کے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کم سے کم الفاظ میں بھی یہ بیان قابل مضمت ہے اور میں کچھ لوگوں کی یہ رائے دیکھ رہا تھا میری ظاہرہ قانون میری فیلڈ نہیں ہے فیلڈ آف ایکسپورٹیز نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو بات آیاز صادق صاحب نے کی ہے شاید اس پہ کسی قسم کی کوئی قانونی کاروائی بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہے اگرچہ دوسری طرف میری رائے یہ بھی ہے کہ اگر فلور آف تا ہاؤس پہ کوئی بات کہی جائے تو شاید عدالتوں میں اس پہ کیس نہیں بن سکتا لیکن کچھ وکالہ حضرات کی یہ رائے ہے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اپنی رائے سے ضرور نوازیں بہت شفریا